دوستو یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے کہ جو آج دنیا کے قریب ستاون دیشوں میں پایا جاتا ہے اور کئی دیش تو ایسے ہیں جو کہنے کو تو کسی دوسرے مذہب کو فالو کرنے والے ہیں لیکن پھر بھی وہاں پر اسلام کو ماننے والوں کی تعداد اچھی خاصی پائی جاتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے والے ہیں کہ اتنے سارے مسلم ممالک میں وہ کون سے دس ایسے مسلم دیش ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف اسلام دھرم کے ماننے والے ہی رہتے ہیں اور ان میں سے بھی کئی دیش تو ایسے ہیں کہ جہاں پر دوسرے مذہب کے لوگ آپ ہی نہیں سکتے ہیں یعنی کی اگر آپ ان دیشوں میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے ورنہ آپ نہ تو ان دیشوں کی ناغرکتہ لے سکتے ہیں اور نہ ہی ان میں کوئی جوب آفر کر سکتے ہیں ویسے دوستو اس بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے اور ایسا کونسا دیش ہے کہ جہاں پر صرف مسلم ہی رہتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں تو کومنٹ کر کے ویڈیو کے شروعات میں ہی بتائیے گا چلیے اب بنا دیر کیے اس معلوماتی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اس لسٹ میں نمبر ایک پر ہے مالدیو مالدیو ایسے تو ساؤت ایشیا کا ایک چھوٹا سا دیش ہے جو پوری طرح سے سمندر سے گھرا ہوا ہے اسی لئے مالدیو میں سب سے خوبصورت بیچیز پائے جاتے ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہے یہاں کی کل آبادی پانچ لاکھ پچپن ہزار سے کچھ زیادہ ہے اور یہاں پر رہنے والے تمام لوگ اسلام دھرم کو فالو کرتے ہیں یعنی کی سو پرسنٹ لوگ مسلمان ہیں اور یہاں پر کسی بھی دیش یا دوسرے دھرم کے لوگوں کو ناغرکتہ نہیں دی جاتی ہے دوسرے دھرم کے لوگ یا تو یہاں پر گھومنے یا پھر جواب کرنے کے لیے ہی آ سکتے ہیں پر وہ بھی مالدیو کی ناغرکتہ نہیں لے سکتے حالانکہ دوستو یہ دیش ٹوریسٹ کے لیے سب سے زیادہ سیف اور سرکشت مانا جاتا ہے اور یہی کارن ہے کہ اس کی کل انکم کا ایک تہائی حصہ صرف اور صرف ٹوریزم سے آتا ہے نمبر دو موریٹانیا موریٹانیا بھی ایک آفریکن کنٹری ہے جو ایریا کے حساب سے آفریکہ کی گیاراوی سب سے بڑی کنٹری ہے اور اس کا نبی پرسنٹ ایریا سہارا ریگستان میں پڑتا ہے جو کی دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ریگستان ہے اس دیش میں تقریباً چووالیس لاہ کے آسپاس لوگ رہتے ہیں جس میں سے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ لوگ اسلام دھرم کو فالو کرتے ہیں مطلب صاف ہے کہ یہاں پر دوسرے دھرم کو ماننے والے شاید ہی کوئی ملیں گے نہ تو کوئی ناغرک کے طور پر اور نہ ہی کوئی نوکری کرتے ہوئے اس کا ایک بڑا کارن یہ بھی ہے کہ یوکے کی ریپورٹ کے مطابق موریٹانیا کو ان سترہ دیشوں میں سے ایک مانا گیا ہے جہاں پر آتنگواد کا سب سے زیادہ خطرہ مانا جاتا ہے اور اس دیش کو پریٹک یعنی کی ٹوریسٹ کے لیے بھی انسیف جگہ مانی جاتی ہے نمبر تین ٹیونیشیا ٹیونیشیا نورت آفریقہ کا سب سے چھوٹا دیش ہے جس کی سیما، الڈیریا، لیبیا اور میڈیٹیرین سی سے جا لگتی ہے اور یہ مدینہ کا پرانا شہر بھی کہلاتا ہے جو کچھ خاص طرح کی دیواروں اور دروازوں سے گھرا ہوا ہے حالانکہ سہارا ڈیزرٹ یعنی کی سہارا ریگستان جو دنیا کے سب سے بڑے ریگستانوں میں سے ایک ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی ٹیونیشیا میں پڑتا ہے اس دیش کی کل آبادی 1.18 کروڑ ہے جس میں سے 99.8% لوگ اسلام دھرم کو مانتے ہیں یعنی کی آپ دوسرے شبدوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیش پوری طرح سے مسلم دیش ہی ہے جہاں پر دوسرے مذہب کے لوگ صرف 0.2% ہی ہے نمبر چار سومالیا سومالیا دیش کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ پر سومالیا کے بارے میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے کہ لوگ سومالیا کے بارے میں جان سکے اور ویسے بھی سومالیا دیش کی ارث ویوستہ بہت ہی کمزور اور بگڑی ہوئی ہے اور اس دیش کی گنتی دنیا کے سب سے ارسفل دیشوں میں ہوتی ہے سومالیا پوروی آفریقہ میں ادن کی خاڑی میں ایک بسا ہوا دیش ہے سومالیا میں یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 99.9% آبادی اسلام کو مانتی ہے نمبر پانچ افغانستان افغانستان ایک ایسا دیش ہے کہ جہاں آج کے دور میں بھی الیکٹری سٹی یعنی کی بجلی کا استعمال دنیا میں سب سے کم کیا جاتا ہے یعنی کی وہاں پر اکثر گھروں میں آج بھی بجلی نہیں پائی جاتی اس دیش کی کل جن سنکھیا چار کروڑ چار لاکھ سے زیادہ ہے اس دیش میں بھی 99.7% لوگ اسلام دھرم کو فالو کرنے والے ہیں اور اس دیش کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دو کہ یہاں پر ایجوکیشن ریٹ یعنی کی انپڑتا بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس بات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے 90 لاکھ لوگ نہ پڑ سکتے ہیں اور نہ لکھ سکتے ہیں نمبر چھے الڈیریا دنیا بھر میں پروپین یعنی کی گیاس کا سب سے بڑا ایکسپورٹر الڈیریا ہے الڈیریا شیطرفل کی حساب سے دنیا کا دسوہ سب سے بڑا دیش ہے اس دیش کی کل جنسنکھیا لگ بھگ 4.49 کروڑ کے آسپاس ہے جس کی کل آبادی کا 99.7% اسلام دھرم کو ماننے والے ہیں اور باقی بچے پرسنٹیج میں عیسائی اور یہودی دھرم کے لوگ شامل ہیں اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس دیش کے صرف اور صرف 12% زمین ہی رہنے کے لائک ہے لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ پارم پارک ہیں یعنی کہ اپنی مذہبی اور روایتی چیزوں کو ہی فالو کرتے ہیں کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر گھومنے کے لیے جانے والے مہمانوں کو روایتی طور پر خجور اور دودھ ضرور پیش کیا جاتا ہے کیونکہ الڈیریا دنیا بھر میں اپنے خجور کو لے کر بھی کافی مشہور ہے دوستو آپ کی جانکاری کے لیے یہ بتاتا چلو کہ اس دیش میں اگر جوڑی شریع کی بات کی جائے تو وکیلوں میں 70% وکیل تو عورتے ہی ہیں اور جب ججیز کی بات کی جائے تو 60% ججیز صرف عورتے ہیں یعنی کہ اس دیش میں عورتوں کو ہر طرح کی وہ آزادی ملتی ہے جو مردوں کو ملتی ہے نمبر ساتھ ایران ویسے تو ایران ایک ایسا دیش ہے کہ جو میڈل اسٹ کے عرب دیشوں میں شامل ہے اور سال 1935 تک فارس یا پرشیان نام سے جانا جاتا تھا اور اگر بات کی جائے اس کی کل آبادی کی تو ایران میں تقریباً 8.49 کروڑ کے آسپاس مسلم سمودائی کے لوگ رہتے ہیں جس میں سے 90% کے آسپاس شیعہ مسلم ہیں اور 9% سے کچھ زیادہ سنی مسلمان رہتے ہیں باقی بچے پرسنٹیج یہاں پر دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلکل نہ کے برابر اور اس دیش میں حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی ایوریج ایج صرف اور صرف 32 سال ہے حالانکی ایران شیطرفل کے ماملے میں دنیا کا 18 سب سے بڑا دیش ہے دوستو ایران دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گیس پروڈیوزر اور تیل پروڈیوزر بھی ہے یعنی کہ دنیا میں جتنا بھی تیل موجود ہے اس کا 10% صرف اکیلے ایران میں ہی پایا جاتا ہے نمبر آٹھ یمن یمن میڈل اسٹ کا ایک چھوٹا سا دیش ہے حالانکہ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یمن عرب پینین سلا پر کبزہ کرنے والا دوسرا سب سے بڑا دیش ہے جس کی کل آبادی 3 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے اس دیش میں 99.2% اسلام دھرم کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں اور ماتر 1% یہودی اور ہندو دھرم کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں یمن میں صرف 5% زمین پر ہی خیطی کی جاتی ہے اور اسی 5% زمین سے ہی پورے دیش کے خانے کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے حالانکہ یمن لوبان اور لوہبان یعنی کی فرینک انسینس اور مائرہ کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے کیونکہ لوبان اور لوہبان ایسے دو لگزری آئیٹم ہیں جس کے لیے یمن دنیا میں کافی مشہور ہے لیکن موجودہ دور میں یمن نے بڑے پیمانے پر پیٹرول اور کافی کا پروڈکشن بھی شروع کر دیا ہے ویسے اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو اس دیش کے بارے میں ایک حیران کر دینے والی بات بتاتا ہوں کہ جیسے دنیا کی سب سے زیادہ بارش میگھالے کے ماؤسن رام نام کے گاؤں میں ہوتی ہے بلکل اس کے اُلٹ یمن میں ایک ایسا گاؤں ہے جہاں کبھی بھی بارش نہیں ہوتی اور اس گاؤں کا نام ہے الہتیب نمبر نو مورکو مورکو بھی ایک ایسا مسلم دیش ہے جس کو کینگڈم آف مورکو کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک نورتھ آفریقی دیش ہے جو ستائیس سو اٹھاون اسوئی میں وجود میں آیا تھا یہاں کے لوگ اسلامی قانون اور ریتی رواجوں کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں مورکو میں رہنے والے لگ بھگ سبھی لوگ ہی اسلام مذہب کو ماننے والے ہیں جن کی کل آبادی تین کروڑ چھیاسی لاکھ سے کچھ زیادہ ہے جس میں آفیشیل طور پر 99% سنی مسلمان رہتے ہیں اور جبکہ ایک پرسنٹ میں دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور وہ بھی کسی جوب یا بزنیس کے پرپز سے موجودہ دور میں دیکھا جائے تو مورکو کی 50% سے بھی زیادہ آبادی کھیتی باڑی پر ڈپینڈ کرتی ہے اس دیش کو مورکن ویسکی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس دیش کو آفریکن کی پانچوی سب سے بڑی ارث ویبستہ والا دیش بھی مانا جاتا ہے نمبر دس نائجر دوستو نائجر ایک ویسٹ آفریقہ کا لینڈ لوکڈ دیش ہے اس کی کل آبادی لگ بھگ دو کروڑ ساٹھ لاکھ کے آس پاس ہے جس میں منسٹری آف انٹریئر فیبرک سوسائٹی اینڈ ڈی سنٹرلائزیشن یعنی کے ایم او آئے کے مطابق 98.3% سے بھی زیادہ صرف اور صرف اسلام دھرم کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں جس میں اوفیشیل طور پر تعداد سب سے زیادہ سنی مسلمانوں کی ہے اور جبکی ایک پرسنٹ سے بھی کم شیعہ مسلم رہتے ہیں جبکی آپ کو دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ دو پرسنٹ سے بھی کم ملیں گے اور وہ بھی یا تو کسی جاب کے پرپرز سے رہتے ہیں یا پھر ٹوریزم کے پرپرز سے رہتے ہیں اور احرانی کی بات تو یہ ہے کہ نائجر دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ یورینیم پروڈیوز کرنے والا دیش ہے مگر افسوس کہ پھر بھی یہ دیش بھاری کرز اور گریبی میں دوبا ہوا ہے پیارے دوستو آپ لوگ ان میں سے کس دیش میں رہنا اور گھومنا پسند کریں گے کمینڈ کر کے ضرور بتائیے گا اور آج کی اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ